بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے آمین نہم جماعت جیسا کہ آپ جانتے ہیں اب وقت ہوا ہے آپ کے اسلامیت لازمی کے سبق کا آج تاریخ ہے اٹھائیس مئی دو ہزار اکیس اور دن جمعہ دل مبارک اسلامیت لازمی میں آج آپ پڑھیں گے سورت الانفال سبق ادسس سانی حصہ بے آیات اٹھائیس تا اکتالیس عزیز طلبہ و طالبات اس سے پہلے آپ سورت الانفال کے کچھ اسباق پڑھ چکے ہوئے ہیں جن میں شامل ہیں ادرس الاول حصہ الف ادرس الاول حصہ بے ادرس الاول حصہ جیم ادرس سانی حصہ الف آیات ایک تا سین تیس یہاں تک آپ لوگ پڑھ چکے ہوئے ہیں آج ہم نے آغاز کرنا ہے جس میں شامل ہیں آیات 38-44 لیکن آج ہم پڑھیں گے آیات 38-41 آپ لوگ پڑھیں گے آیات کا لفظی اور بامہاورہ ترجمہ یعنی کہ پہلے آپ کو الہدہ الہدہ ترجمہ سمجھایا جائے گا اور پھر بامہاورہ ترجمہ اور اس کے بعد آپ کو مفہوم بتایا جائے گا آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک بہت غور سے سننا ہے اور دیکھنا ہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے لفظی اور بامہاورہ ترجمہ یاد کرنا ہے مفہوم کو ذہن نشین کرنا ہے تاکہ اگر ان آیات میں سے کوئی سوال آپ کو آئے تو آپ اس کا جواب دے سکیں اور اس کے بعد آپ لوگ کوپی بھی کام کریں گے لیکن کوپی کا کام کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے سبق کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو بار بار اچھی طرح سن لیں دیکھ لیں جب آپ کو سبق یاد ہو جائے تو پھر آپ نے کوپی کا کام کرنا ہے جس میں آپ کو دیے جائیں گے کچھ الفاظ اور کچھ آیات الفاظ کے اپنے معنی لکھنے ہوں گے اور آیات کا ترجمہ لکھنا ہوگا لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے آپ سبق کو یاد کریں اور یاد کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ لوگ پوری توجہ دیں پیارے بچوں اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں آپ لوگ اپنی کتابیں کھول لیجئے اور آپ کے ہاتھ میں پینسل ضرور ہونی چاہیے سبق ہے ادرس السانی حصہ بے سورت الانفال آپ لوگ اس سبق پہ یہاں اپنی تاریخ بھی آج کی لکھ لیجئے آج تاریخ ہے اٹھائیس مئی دو ہزار اکیس آپ لوگوں نے پینسل کی مدد سے جہاں جہاں آپ ضرورت محسوس کریں کہ اس لفظ کا معنی ہے آپ کو علیدہ سے لکھنا چاہیے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو وہ آپ نے ساتھ ساتھ لکھ لینا ہے آپ کی آسانی کے لیے پہلے میں آپ کو قرآن پاک سے پڑھاتی ہوں وہاں پر لفظوں کو علیہتہ کر کے معنی لکھے گئے ہیں وہاں سے آپ کو پڑھنا آسان ہوگا آپ نے پوری توجہ دینی ہے ہم اس سے مکمل کرنے کے بعد دوبارہ ادھر سے آکے میں آپ کو اس کتاب کی مدد سے بھی پڑھا دوں گی لیکن آپ کو معنی لکھنے میں آسانی رہے اس کے لیے میں آپ کو قرآن پاک سے پڑھا رہی ہوں آئیں آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین کفروا قل کہہ دو للذین ان لوگوں کے لیے جو کفروا انہوں نے کفر کیا قل للذین کفروا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار سے کہہ دو کافروں سے کہہ دو این ینتہو یغفر لہم ما قد صلف ان اگر ینتہو وہ باز آ جائیں یغفر ماف کر دیا جائے گا لہم لا لیے لہ لیے ہم ان لہم ان کے لیے ما جو قد صلف گزر چکا ہے این ینتہو یغفر لہم ما قد صلف کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو گزر چکا یعنی جو ہو چکا ہے پہلے انہیں ماف کر دیا جائے گا وَاِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَزَدْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ وَاِنْ يَعُودُوا وَا اور ان اگر یعودُوا وہ دوبارہ کریں گے فَقَدْ مَزَدْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ تو پہلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہ ہی ان کے حق میں برتا جائے گا یہاں پہ کچھ الفاظ جو ہیں وہ بریکٹ میں دیئے گئے ہیں تاکہ جملہ مکمل سمجھ آجائے یہ الفاظ اس وجہ سے بریکٹ میں دیئے گئے ہیں وَقَاتِلُوا هُمْ وَا اور قَاتِلُوا لَڑو ہُمْ ان سے وَقَاتِلُوا هُمْ اور ان سے لڑو حتیٰ یہاں تک لا تکونا لا نہیں تکونا رہے لا تکونا نہ رہے فتنا دن فتنا وَقَاتِلُوا هُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کے فتنا اور فتنا کیا ہے کفر کا فساد باقی نہ رہے وَا يَقُونَتْ دِينُوا كُلُّهُ لِلَّهُ وَا اُرْ يَقُونَا هُوْ جَئَئِ وَا يَقُونَا اُرْ حُوْ جَئِئِ اَدْدِينُوا دِين یعنی اسلام کُلُّهُ کُلُّ سَبْ هُو اس کا کُلُّهُ سَبْ اس کا لِلَّهِ لِي لِيے اللہ ہی اللہ لِللہ ہی اللہ کے لیے وَا يَقُونَتْ دِينُوا كُلُّهُ لِلَّهُ اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے فَا نِنْتَهَوْ فَا پس ان اگر فَا ان پس اگر نِنْتَهَوْ وہ باز آ جائیں یعنی رک جائیں فَا اِنَّ اللَّهَ فَا پس اِنَّا بے شک فَا اِنَّا پس بے شک اللہ بِمَا يَعْمَلُونَ بَسِیر بِمَا سَاتھ جو یا اس کو جو يَعْمَلُونَ وہ کرتے ہیں بسیر دیکھنے وَلَا فَا اِنِّنْتَهَوْ فَا اِنَّا اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بسیر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے وَا اِنْ تَوَلَّوْ وَا اُور اِنْ اَگَر وَا اِنْ اُورَ اَگَر تَوَلَّوْ وہ مُون پھیر لیں یعنی روگردانی کریں بات سے پھیر جائیں فَا اِلَمُ اَنَّا اللَّهَ مَوْلَاكُمْ فَا اِلَمُ فَا بَسْ عَلَمُ جَانْ لُو فَا اِلَمُ پَسْ جَانْ لُو اَنَّا کے اللہ اللہ مَوْلَاكُمْ مَوْلَا ہامی ہے ساتھی ہے کم تمہارا مَوْلَاكُمْ تمہارا ہامی تمہارا ساتھی وَا اِنْ تَوَلَّوْ فَا اَلَمُ اَنَّا اللَّهَ مَوْلَاكُمْ اور اگر وہ روگردانی کریں تو جان لو کہ اللہ تمہارا ہمائیتی ہے ہامی ہے نِئمَ مَوْلَا وَنِئمَ نِئمَ نِئمَ بہت ہی اچھا اللہ مَوْلَا ہامی ہمائیت کرنے والا ساتھی وَا اور نِئمَ بہترین بہت ہی اچھا النسیر مدد کرنے والا نِئمَ مَوْلَا وَنِئمَ نِئمَ نِسیر اور وہ خوب حمائیتی اور خوب مدد گار ہے یعنی اللہ بہت ہی اچھا حمائیتی اور بہترین مدد گار ہے وَالَمُ اَنَّمَ غَنِمْ تُم مِن شَيْئِن وَالَمُ وَا اور عَالَمُ جَانْ لُو وَالَمُ اور جَانْ لُو اَنَّمَ کے جو کُچ اَنَّمَ کے جو کُچ غَنِم تُم غَنِم تُم تمہیں مالِ غَنِمَت مِلَ مِن سَ شَيْئِن کوئی چیز کُچ یعنی وَالَمُ اَنَّمَ غَنِمْ تُم مِن شَيْئِن اور جانْ لُو کہ جو کُچ تم کفار سے مالِ غَنِمت حاصل کرو فَأَنَّ لِلَّهِ اللہی فَأَنَّ بِشَكْ لِلَّهِ اللہ کے لیے لیے اللہی اللہ اللہ کے لیے لِللہی اللہ کے لیے فَأَنَّ لِللہی پَسْ بِشَكْ اللہ کے لیے خُمُسَ ہُو خُمُسَ پانچوہ ہُو اس کا خُمُسَ سَهُ اس کا پانچوہ حصہ وَأَوْر لِلرَّسُولِ لِي لِي رَسُولِ رَسُول لِلرَّسُولِ رَسُول لِللِّ زِلْقُرْبَ اور قرابتداروں کے لیے زِلْقُرْبَ قرابتدار وَلِلِ زِلْقُرْبَ اور قرابتداروں کے لیے وَالْيَتَامَ وَعْ عُرْ عُتَامَ وَالْمَسَاقِينِ والمساکینی و اور مساکینی مسکینوں و ابن السبیلی و اور ابن السبیل مسافروں وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْنِ اور جان لو کہ جو کچھ تم کفار سے مالِ غنیمت حاصل کرو فَأَنَّا لِللَّهِ خُمُوسَهُ تو اس میں سے پانچمہ حصہ اللہ کا وَلِلْرَسُولِ وَلِذِلْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاکینِ وَابْنِ السَّبیلِ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اہلِ قرابت کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے ان کن تم آمن تم ان اگر کن تم تم ہو آمن تم تم ایمان لائے بِاللَّهِ اللَّهِ پَرْ وَمَا وَا اور مَا جُو وَمَا اور جُو انزلنا ہم نے نازل کیا اَلَا عَبْدِنَا اَلَا پَرْ اَبْدِنَا هَمَارَا بَنْدَا ابد کہتے ہیں بندے کو اَبْدِنَا هَمَارَا بَنْدَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ کہتے ہیں دن کو الفرقان فیصلہ حق کو باطل میں یعنی کہ وہ دن جو حق کو باطل میں فیصلے کا دن ہے یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ دِن یَوْمَ الْتَقَى یَوْمَ دِن الْتَقَى سامنہ ہوا یَوْمَ الْتَقَى الجَمْعَان دو گره ان كنتم آمنتم باللہ وَمَا انزلنا عَلَى عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَى جَمْعَان اگر تم اللہ پر اور اس نسرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق کو باطل میں فرق کرنے کے دن اور وہ دن کون سا تھا یعنی غزوہ بدر میں جس دن دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير وَاللَّهُ اور اللہ عَلَى پَر وَاللَّهُ 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 اگر تم اللہ پر اور اس نسرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق کو باطل میں فرق کرنے کے دن وہ دن کون سا تھا یعنی غزوہ بدر میں جس دن دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں یعنی جس دن دونوں فوجوں کا سامنا ہوا اپنے بندے محمد صلی اللہ عَلِهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم پر نازل فرمائے وَاللَّهُ 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 عَلَى عَلَى پر کُلِّ ہر شئی چیز قدیر قادر وَاللَّهُ 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 ہر چیز پر قادر ہے جی بیٹا ابھی آپ لوگوں نے لفظی اور بامہورہ ترجمہ پڑھا اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اپنی کتاب کے اوپر اس کو لکھ بھی لیا ہوگا لفظی میننگ جو ہیں آپ نے word to word میننگ لکھ لیا ہوں گے اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کا کیا فائد ہے کہ آپ کو رٹا نہیں لگانا پڑے گا کیونکہ رٹا لگائیں وہ تو بھول جاتا ہے تو آپ نے تو سمجھ کے پڑھنا ہے اور جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو ترجمہ بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا کہ جہاں پہ بھی جس بھی آیت کا آپ کو ترجمہ دیا جائے گا سورت انفال میں سے تو آپ اس کو لکھ لیں گے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو لفظوں کا مطلب آتا ہوں چلے اب ہم ایک دفعہ کتاب سے پڑھ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو آیات کی تھوڑی سی وضاحت بھی کروں گے تاکہ اگر آپ کو ان آیات میں سے کوئی سوال آتا ہے تو آپ اس کا جواب دے سکیں ٹھیک ہے نا وہ آپ نے مفہوم غور سے سننا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین کفر این ینتہو یغفر لہم لہم ما قد صلف اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ بدر میں شکست سے دو چار ہونے کے بعد اگر اب بھی یہ کافر اپنی مخالفانہ سرگرمیوں سے باز آ جائیں یعنی کہ مخالفت سے باز آ جائیں اپنی دشمنی سے باز آ جائیں تو ان کی سابقہ خطائیں یعنی جو پچھلی غلطیاں ہیں جو انہوں نے پہلے غلطیاں کی ہیں معاف ہو سکتی ہیں اور اگر باز نہیں آتے یعنی کہ ابھی بھی دشمنی سے باز نہیں آتے تو ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو پہلی قوموں کا ہوا ہے جس طرح پہلے اقوام پر اللہ کا عذاب آیا اسی طرح اس کافر قوم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا اس کے بعد اگلی آیت ہے وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ فَإِنِنْتَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَسِيْرِ اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے اور اگر باز آ جائے تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے اچھا بچو یہاں پہ لفظ ہے فتنہ فتنہ کا لفظ بڑے وسیع مانے رکھتا ہے اور یہاں اس کا مفہوم اسلام کے خلاف ہر وہ مخالفانہ کوشش ہے جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے ایسی رکاوٹ کو راستے سے ہٹانے اور اسلام کی راہ صاف کرنے کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے یعنی اللہ کی راہ میں کوشش کرنا اور ایسی کوشش کرنا کہ اللہ کے کلمہ کا بول بالا ہوں اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہر طرح کی رکاوٹ یا فتنہ ختم کر دیا جائے اور اس کے بعد آگے ہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ جب تک ساری دنیا مسلمان نہ ہو جائے لڑتے رہو جہاد کرتے رہو ایسی جارہانہ جنگ کا جواز نہیں ہے کیونکہ اسلام لانے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ملک یا علاقہ یا قوم اسلام کی راہ میں رکاوٹ کھڑی نہ کرے یعنی دین سب اللہ ہی کا ہو جائے اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی اسلام کی راہ میں رکاوٹ کھڑی نہ کرے اور اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں یعنی ایک تو یہ ہے کہ مسلمان ہو جائے کوئی ملک علاقہ یا قوم مسلمان ہو جائے یا جزیہ دینا قبول کر لے یا مسلمانوں کے حلیف بن جائے یا غیر جانبدار رہنا گوارہ کر لے اور معاہد بن جائے ان صورتوں میں ان سے لڑائی نہیں کی جائے گی اس کے بعد اگلی آیت ہے اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے غنیمت کے طور پر لاؤ اس میں سے پانچمہ حصہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اہلِ قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے اچھا یہاں پر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے پانچمہ حصہ کی تقسیم کیسے ہوگی اس آیت میں اس سوال کا تفصیلی جواب دیا جا رہا ہے جس سے اس صورت کی ابتدا ہوئی تھی آپ کو یاد ہے نا صورت کے شروع میں جب صورت کا آغاز ہی ہوا ہے اسی سوال سے ہوا ہے کہ وہ آپ سے مالِ غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں اور وہاں صرف اتنا جواب دیا گیا کہ چونکہ یہ فتح خالص تن اللہ کی امداد کے نتیجے میں حاصل ہوئی تھی اس لئے سب اموالِ زائدہ غنیمت سمیت اللہ اور اس کے رسول کے ہیں لہٰذا تم آپس کا نظا فوری طور پر بند کر دو اور تفصیلی جواب یہ ہے یعنی وہ اب دیا جا رہا ہے کہ اموالِ غنیمت کا پانچمہ حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور باقی چار بٹا پانچ حصہ مجاہدین کا ہے چنانچہ غنیمت کا مال پورے کا پورا ایک جگہ اکٹھا کیا گیا اور اس کا چار بٹا پانچ حصہ جہاد میں حصہ لینے والے مجاہدین میں برابر تقسیم کر دیا گیا اور اب جو اللہ اور اس کی رسول کا پانچمہ حصہ تھا اس کے پانچ مسارف بیان فرمائے تاہم ان حصوں کی کمی بیشی اور تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواب دیر پر چھوڑ دی گئے اس میں جو اللہ کا حصہ ہے یعنی پانچمہ کا پانچمہ حصہ یہ جہاد کی ضرورتوں اور مساجد کی تعمیر اور دیکھ بھال پر خرچ ہوگا اور رسول کا جو حصہ ہے وہ آپ کی گھریلو ضروریات کے لیے مقرر ہوا کیونکہ دینی مصروفیات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی دوسرا کام کاج نہ کر سکتے تھے تیسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں یعنی بنی حاشم یا بنو عبد مناف کا تھا اور ان میں سے جس کو مستحق سمجھتے تھے اور جتنا سمجھتے دے دیتے تھے یہ اس لیے کہ بنو حاشم نے آڑے وقتوں میں اسلام کی بہت حد تک حمایت اور مدد کی تھی اور اس لیے بھی کہ ان لوگوں کے لیے زکاة کا مال لینا ممنون کا رات دیا گیا تھا اور چوتھا اور پانچمہ مصرف محتاجوں اور مسافروں کی ضروریات کو پورا کرنا تھا اور یہ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے اور اگر تم اللہ پر اور اس نسرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق کو باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگِ بدر میں جس دن دونوں فوجوں کا سامنا ہوا یعنی دونوں فوجوں کا دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا یہاں پہ ہم مقابلہ لکھ لیں وہ آسان ہے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو چیز تم کفار سے غنیمت کے طور پر لاؤ یعنی کہ مال غنیمت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے اس کی تقسیم کی جا رہی ہے اور ان سے کہا گیا کہ سارے کا سارا مال جو ہے جو بھی مال غنیمت میں ہیں وہ لے اور اور اس کی تقسیم کا طریقہ کار بھی بتایا گیا اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور کیونکہ یہ اللہ کی مدد سے تمہیں ملی ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ أَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَلْ جَمْعَانِ یعنی کہ جس دن دونوں فوجوں میں مقابلہ ہوا تھا یعنی جنگِ بدر کے دن جس دن حق و باطل کا فیصلہ ہوا تھا اور اللہ تعالی نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نسرت نازل فرمائی تھی تو اگر تم اس پر یقین رکھتے ہو تو پھر یہ مال غنیمت کی تقسیم جو ہے وہ اس طرح ہوگی وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ قَدِيرُ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ اس حوالے سے جب میں نے پہلے جب آیت کا یہاں تک بیان کیا ہے اس میں تفصیل سے آپ کو بتا دیا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کس طرح ہو رہی ہے اور ساتھ ان کو بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ یہ جو تمہیں فتح حاصل ہوئی ہے کامیابی حاصل ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل تھی اب یہاں پہ جو ذکر کیا جا رہا ہے غزوِ بدر یعنی یوم الفرقان یہ یوم الفرقان کیسے تھا یہ یوم الفرقان اس لحاظ سے تھا کہ اس مارکے نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ حق کس فریق کے ساتھ ہے اور باطل پر کون سا فریق ہے اور یہ جمعت المبارک کا دن سترہ رمضان المبارک دو ہجری تھا رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا نازل کیا تھا تو اس سے مراد بارش بھی ہو سکتی ہے اور فرشتے بھی اور تائد الہی کی دوسری صورتیں بھی جن میں اکثر کا ذکر پیچھے آ چکا ہے اور کچھ آگے آئے گا یہ سب چیزیں جو ہیں اور اسباب اس لیے پیدا ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر طرح کی ظاہری اور باطنی اسباب پر پوری قدرت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے یہاں تک آپ لوگ نشان لگا لیجئے اور میں آپ کو دوبارہ دہرا دیتی ہوں سب سے پہلے کیا چیز ہے آپ نے لفظی ترجمہ یاد کرنا ہے جب آپ لفظی ترجمہ یاد کر لیں گے تو آپ کو بامہاورہ بہت آسان ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ لوگوں کو آیات کا مختصر مفہوم آنا چاہیے یہ آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے تاکہ اگر آپ سے ان آیات کے حوالے سے کوئی سوال کیا جائے تو آپ اس کا جواب دے سکیں اس لیے آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے پیارے بچوں ابھی بھی آپ لوگوں کو اگر کہیں مشکل پیش آ رہی ہے آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی کسی لفظ کا معنی نہیں آ رہا یا ترجمہ میں مشکل ہو رہی ہے یا مفہوم میں مشکل ہو رہی ہے یا کوئی بھی بات جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو بیٹے آپ لوگ مجھ سے پوچھیں میں آپ کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کی جو کنفیوزن ہے وہ میں دور کر دوں لیکن آپ نے پوچھنا ضرور ہے اور اتنے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے بیٹے کہ جب آپ سکول آئیں اور آپ سے سنا جائے تو آپ کو سب بات داؤں ٹھیک ہے تو اس لیے اب بھی پوچھ لیں جتنی دفعہ بھی پوچھیں گے بیٹے آپ کو بتایا جائے گا آپ نے پوچھنا ضرور ہے جہاں سے بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی لیکن جب آپ سکول آئیں تو پھر یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ٹیچر ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی تو میرے بیٹے میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں آپ کو بار بار تقید کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھیں بار بار پوچھیں ٹھیک ہے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ سوال کرنے سے تو علم بھڑتے ہیں نا تو آپ سوال کر سکتے ہیں جی پیارے بچوں اب وقت ہوا ہے گھر کے کام کا آپ نے کیا کرنا ہے اپنی نوٹ بک اپنی کوپی ریڈی کرنی ہے اور اس پہ کام کرنا ہے پیارے بچوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے سب سے پہلے صفحے پر آپ لو لکھتے ہیں اپنا نام یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے جماعت نہم فریق یعنی سیکشن جو آپ کا سیکشن ہے روز جیسمن وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اور اس کے بعد مضمون اسلامیات لازمی یہ آپ نے لکھنا ہے پہلے صفحے پہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم کوئی چھوٹے بچے ہیں ٹیچر ایسے سمجھا رہی ہیں تو بچوں آپ لوگ تو میرے لئے چھوٹے بچے ہو اور دوسرا یہ کہ اس طرح سمجھانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں نے کافی عرصے بعد کوپی کا کام کرنا ہے تو بچے بھول بھی تو جاتے ہیں نا تو اس لئے میں آپ کو سارا دوبارہ سے سمجھا رہا ہوں اگلے صفحے پر آپ نے لکھنا ہے پیارا سا سورت الانفال اس کے بعد آپ نے اگلے صفحے پر یعنی کہ جہاں آپ نے لکھا ہے سورت الانفال اس کے پچھلی طرف آپ لکھیں گے ادر سسانی بے آیات اڑتیس تا چوالس اور اس کے بعد آپ کام شروع کریں گے جب تک آپ کا آیات اڑتیس تا چوالس کا کام مکمل نہیں ہوگا آپ اسی انوان کے تحت کام کرتے رہیں گے آپ اس کو دوبارہ نہیں لکھیں گے جب آیات نمبر چوالس تک کا کام مکمل ہو جائے گا اور اس کے حوالے سے سارا کام ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ اگلے سبق کا انوان دیں گے اس کے بعد بیٹا آپ لوگ کریں گے گھر کا کام لیکن پہلے آپ لوگوں نے اپنے سبق کو یاد کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنی کوپی پر لکھیں گے گھر کا کام آج جو تاریخ ہے اٹھائیس مئی دو ہزار اکیس اور دن جمع معنی لکھیں یہ کچھ الفاظ میں نے آپ کو لکھ دی ہیں آپ نے ان کے معنی لکھنے ہیں ٹھیک ہے این ینتہو مزد سنت یعودو یغفر قاتلوہم یعملون بیٹا بیٹا یہاں پہ میں نے ایک لائن چھوڑ کے لکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے نظر آجے لیکن آپ لوگوں نے لائن چھوڑے بغیر کام کہنا ٹھیک ہے فَعْلَمُ مَوْلَ نِعْمَ النَّسِير خُمُوسَهُ قَدِيرٌ جَوْمَ عَلَى بَصِيرٌ ان سب الفاظ کے آپ نے معنی لکھنے ہیں اس کے بعد اگلہ کام ہے بامہاورہ ترجمہ تحریر کریں میں نے آیات کے کچھ حصے لکھے ہیں آپ نے ان کا ترجمہ لکھنا ہے این تہو جو فر لہم لہم ما قد صلف وَيَقُونَ الدِّين قُلُّهُ لِلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَإِنْ انْتَهُو فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ یہ ہے بیٹا آپ لوگوں کا آج کا کام یعنی آپ لوگوں نے معنی لکھنے ہیں اور ترجمہ لکھنا ہے لیکن پہلے آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے اور اس کے بعد اپنا کوپی کا کام کرنا ہے جب آپ کا کوپی کا کام مکمل ہو جائے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ نے تصاویر بنانی ہے ان کی اور مجھے ورسپ کر دینی ہے چلیں اب دیکھتے ہیں کہ کون سب سے پہلے مجھے کام بھیجتا ہے جلدی سے یاد کر لیں اور اس کے بعد اپنا کوپی کا کام مکمل کر لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا فی امان اللہ